اسلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کے ویلوک میں آپ لوگ کے ساتھ دو ریسپیز شیئر کروں گی اور ساتھ میں ہم کچھ کپ شپ کریں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا لوبیا اور ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ ہوم میر بسکٹ کی ریسپی شیئر کروں گی بیکری بسکٹ کی وہ بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے تو جی یہ صبح کا ٹائم تھا رات کو میں نے لوگیا بھگو کے شیلف پر ہی چھوڑ دیا تھا میں نے فلٹر والا پانی یوز کیا تھا اس لیے میں اسی پانی میں اس کو بوائل کر لوں گی میں نے کبھی بھی جس پانی میں چنے یا لوگیا وغیرہ بھگو کے رکھا اس کو میں نہیں پھینکتی کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ رات پر بھگو کے رکھنے سے اس کا کافی حد تک جو فلیور ہے وہ اس کے پانی میں بھی آ چکا ہوتا ہے تو اگر اس کو پھینک دیں تو پھر اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں اس کو ہمیشہ فلٹر والے پانی سے ہی دو کے اچھی طرح سے واش کر کے تو پھر فلٹر والے پانی میں اس کو بھی گو دیتی ہوں اور اسی پانی میں ہم اس کو بوائل کر لیں گے پانی تھوڑا کام تھا تو میں نے تھوڑا اور ڈال دیا آپ اچھی طرح سلٹ سے کور کر کے اس کو بوائل کر لیں گے اچھا لوگیا بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے اس کو چنو کی طرح بہت زیادہ ویٹ نہیں لگوانا پڑتا دس سے بارہ منٹ اس کی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے اگر آپ اس کو ککر میں تیار کر رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ آپ اس کو ٹائم مت لگوائیے گا کیونکہ اگر آپ نے اس سے زیادہ اس کو ٹائم لگایا تو پھر یہ بہت زیادہ گل جاتا ہے اور آپ کو بنائی کرنے میں بہت مشکل ہوگی میں نے بارہ منٹ کے بعد اس کو کھول دیا تھا اب میں اس کو ڈرین کر لوں گی ڈرین کرنے کے بعد میں اسی ککر میں اس کا مسالہ تیار کر لوں گی ہاف کپ میں نے اس میں آئل چامل کر دیا ہے اور اب میں اس میں بھر ایک سلائسز میں پیاس کٹ کر کے میں نے پہلے سے ہی رکھ لیا تھے دو میڈیم سائز کے پیاس تھے ان کو بھر ایک سلائسز میں کٹ کر لیا وہ ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو فرائی کر رہیں گے جب براؤن ہو جائیں تو اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے اور سپائسز میں بلکل سمپل ہی ڈال رہی ہوں نمک میں چھل دی زیرہ اور سوخہ دنیا پیسا ہوا اس کے علاوہ میں اور کوئی بھی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کر رہی اچھی طرح سے اس کو بھنائی کریں گے اس کی اور ساتھ میں اس میں ادرک اور لسن کا پیس شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دیں گے اور ٹوماٹر ڈالنے کے بعد میں اس کو لیر سے کور کروں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ ٹوماٹر اپنے ہی پانی میں سوفٹ ہو جائیں اب آپ نے اس کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ مسالہ بہت اچھے سے میش ہو جائے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے مسالہ کو اچھے سے میش کر لینا ہے اب جب آپ اس کی بنائی کریں گے تو پھر یہ بہت اچھے سے میش ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں لوبیا شامل کر دینا ہے اور لوبیا کی بنائی کرتے وقت آپ نے اس میں ایک پیالی دہین کی ایڈ کر دینا ہے اچھا لوبیا کی جو فلیور ہیں وہ اسی چیزوں کے ساتھ آتے ہیں اس میں ٹماٹر زیادہ جاتے ہیں اور دہی کا استعمال کیا جاتا ہے پھر ہی اس کے فلیور جو ہیں وہ بہت زیادہ انہینس ہوتے ہیں تو ایک پیالی میں نے اس میں دہی شامل کر دیا ہے اب میں اس پوائنٹ پر اس کے تھوڑا نا سپائسز چیک کر رہی تھی کہ اگر اس میں کوئی چیز کام ہے تو وہ میں اٹھ کر دوں لیکن بلکل پرفیکٹ تھی لوبیا کی بنائی کریں گے اور جب اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے تو ہم اس میں وہ پانی شامل کر دیں گے جو ہم نے اس میں سے نکال کے رکھا تھا اب اسی پانی میں یہ اچھے سے کک ہوگا اور میں اتنی دیر میں سلاد ریڈی کر لوں گے بلکل سمپل سا میں نے سلاد جو ہے وہ کٹ کر دیا تھا جتنی دیر میں میرا سلاد ریڈی ہوا اتنی دیر میں لوبیا اچھے سے کک ہو چکا تھا اب اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آنا شروع ہو چکا تھا اب میں اس میں تھوڑی سی کسوری میں تھی ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس فلیور بڑا زبردست آتا ہے اور ساتھ میں تھوڑی ہڑی مرچے وہ میں نے بالکل لاسٹ میں شامل کی کیونکہ اگر ہڑی مرچے پہلے ہی ایڈ کر دیں تو آپ کو پتا ہے وہ بہت سافٹ ہو جاتی ہیں تو ان کا پھر ٹیسٹ نہیں آتا بہت ہی مزے گا یہ لوبیا ریڈی ہوتا ہے ایک دفعہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اچھا جی یہ شام کا ٹائم تھا اور کافی دنوں سے میرے گھر پہ بیکری کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں تھی کافی دنوں سے ہتم ہو چکی تھی بیکری کی چیزیں تو جو مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں بیکری کی ہر چیز اپنے گھر پر ہودی ریڈی کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے تو آج میں بنا رہی تھی بیکری سٹائل میں بسکیٹ کوکیز ریڈی کریں گے بچوں کے لیے بہت یمی بنتے ہیں یہ اس کے لیے میں نے ون فورتھ کپ دیسی گی کا لیا ہے ضروری نہیں آپ نے دیسی گی میں ہی بنانے آپ بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں اور ڈالڈا گی میں بھی بنا سکتے ہیں ون فورتھ کپ گی لیں گے اور اس میں ادھا کپ پسی ہوئی چینی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے ہینڈ ویس کے ساتھ اس کو مکس کریں گے اور فلفی کریں گے اب ہم اس میں ایک انڈا شامل کر دیں گے اور انڈے کی سمیل نہ آئے اس لیے ہم اس میں ونیلا ایسنس شامل کر دیں گے چند کترے اور اس کو اچھے سے بس آپ نے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کر کے آپ نے انڈ ویس کو نکال دینا ہے ویس کا کام اب بس اتنا ہی تھا اس کے بعد ہم اس کو یوز نہیں کریں گے اب ہم اس میں میدہ شامل کر دیں گے اور میدہ ہم ڈیٹھ کپ شامل کریں گے میں میجرنگ کپ یوز کر رہی ہوں لیکن کوشش کیا کریں جب آپ بیکنگ کر رہے ہوں تو میجرنگ کپ اور میجرنگ سپون ہی یوز کیا کریں ڈیٹھ کپ میدہ شامل کرنے کے بعد میں اس پہ بیکنگ پاوڈر شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈے کا آپ نے استعمال نہیں کرنا بیکنگ پاوڈر استعمال کرنا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر شامل کریں گے اور آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اس کی ڈو کو ابھی نہیں گوننا پہلے آپ کوئی چمچ لے لیں یا سپیچولا لے لیں اس کے ساتھ آپ اس سارے آٹے کو اس طرح سے اکٹھا کر لیجئے گا کیونکہ اگر آپ پہلے ہی ہاتھوں کی مدد سے اس کی ڈو بنانے لگ جائیں گے تو سارا آٹا جو ہے وہ بہت زیادہ میس کرے گا اور آپ کے ہاتھوں پر لگ جائے گا پہلے آپ نے کسی سپیچولا کی یا چمچ کی مدد سے اس کو اکٹھا کر لینا اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے آٹا گون کے اس کی ڈو رڈی کر لینی ہے بہت سافٹ سی اس کی ڈو بنتی ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ آکے بھی بسکٹ کی شیپ دے کے بسکٹ رڈی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کو تھوڑا چوکلیٹی فلیور دینا تھا تو میں کیا کروں گی اس کی ڈو کو ہاف کر لوں گی ہاف جو ڈو ہے اس کو میں چوکلیٹ فلیور دے دوں گی اور جو ہاف ہے اس کو ونیلا میں ہی رہنے دوں گی اب جس کو میں نے چوکلیٹ فلیور دینا تھا اس میں میں ون ٹیبل اسپون بھر کے کوکو پاوڈر کا اٹ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم گوند لیں گے اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے کوکو پاوڈر کو اور اس کی چوکلیٹ ڈو رڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بینہ کوکی کٹر کے آپ کی اس طرح سے پیارے پیارے سے بسکٹ گھر پر رڈی کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی کوکی کٹر کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے یہ بسکٹ رڈی ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے بالز رڈی کر کے رکھ لینے ہیں پہلے سے ہی پہلے چوکلیٹ کے کر لیں اور پھر بنیلا کے کر لیں سارے بالز آپ نے رڈی کر کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں اور انہی بالز کے ساتھ ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپ میں بسکٹ رڈی کریں گے بہت ہی پیارے بسکٹ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گے آپ کے بچے بہت ہی ہوش ہوں گے اور اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان بھی آ رہے ہوں تو آپ ان کے لیے بھی اگر بیکری تیار کر کے رکھ رہے ہیں تو آپ اس شیپ میں کریے گا آپ آپ نوٹس کریے گا میں کس طرح سے ان کو شیپ دے دی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے فلاور ریڈی کر لیں گے اور کوئی بھی آپ ٹوٹ پک لے لیں اس کی مدد سے اس کو اس طرح سے پیٹل کی شیپ دے دے تو دیکھیں جس طرح فلاور کی پتیاں ہوتی ہیں اس طرح سے یہ فلاور بن جائیں گے بڑے پیارے سے کچھ آپ فلاور بنالے اور کچھ چوکلیٹ کے اور دیکھیں اس طرح سے سکوئر شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھیں جس طرح سے میں ٹرائنگل کی شیپ دے رہی ہوں اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں اب آپ شیپس پہ خود ہی خور کرتے جائیے کہہ میں کس طرح سے بسکٹ کو شیپ دے رہی ہوں میرے بچے بہت ہوش ہو کہ یہ والے بسکٹ کھاتے ہیں اور کچھ یہ بچوں کو آپ کو پتا ہے یہ جو شیپس ہوتی ہیں یہ بہت سے اتار ٹریکٹ کرتی ہیں تو اس وجہ سے بھی وہ بہت ہوشی ہو جاتے ہیں لیکن آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریے گا آپ کو پتا چلے گا اس کے فلیور بھی بہت اچھے ہیں اور بچوں کے لیے ہیلڈی بھی بہت ہے کیونکہ اس کو دیسی گی میں ریڈی کیا ہے آپ چاہیں تو بٹر میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور گی میں بھی لیکن اگر آپ ہیلڈھ کانشئنس ہے تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ بچوں کے لیے یا تو دیسی گی میں بنائیں یا تو پھر آپ اس کو بٹر میں بنائیں سارے بسکٹ اسی طرح سے میں کسی فلیٹ چمچ کی مدد سے اٹھا کے بیکنگ ٹری میں رکھ دوں گی بہت آسانی سے یہ رکھے جاتے ہیں بلکل بھی ٹوٹتے نہیں آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی اچھا جی کچھ بسکٹ جو ہیں میں ان کو بلکل سمپل سا ہی رکھوں گی چاکلیٹ جو ہیں اس کو بھی شیف دے دوں گی چاکلیٹ کو بھی بسکٹ کی شیف دوں گی اور اس کے اوپر پہنے چاکلیٹ چپ وائٹ کلر میں تھے میرے پاس وہ لگا دیئے اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ آپشن ہے آپ اس کے اوپر آلمرز بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سپرنکل موجود ہے گھر میں تو وہ لگا سکتے ہیں کپ کے دیکور کے اوپر آپ جو بھی اس ٹون وغیرہ یوز کرتے ہیں سیکونس یوز کرتے ہیں کچھ بھی آپ لوگ کے پاس گھر پر موجود ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں تو آپ بلکل پلین بھی ان کو رکھیں گے تو پھر بھی یہ بہت پیارے لگتے ہیں دیکھیں یہ فلاور والے جو بسکٹ میں نے بنائی ہے یہ بلکل پلین ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اوپر میں نے نہیں یاد کی پھر بھی یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں آپ اس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپ پہ اس کو اسی طرح سے ریڈی کر لیجئے گا میں نے اوون کو پندرہ منٹ پہلے وان ایٹی ڈگری پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب صرف بارہ منٹ میں ہم اس کو بیک کریں گے بارہ منٹ میں بسکٹ بورڈے زبردہ سے پرفیکٹلی بیک ہو جاتے ہیں اگر آپ پتیلے میں ریڈی کریں گے تو پھر آپ اس کو پندرہ منٹ تک پتیلے میں ٹائم دیں گے اور پتیلے کو بھی اسی طرح سے آپ نے پندرہ منٹ پہلے گرم کر لینا ہے فل ہیٹ پہ اور اس کے بعد جب آپ نے اس میں بیکنگ کے لیے بسکٹ رکھ دینا ہے تو پھر آپ نے فلیم کو سلو کر دینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو بیک کرنا ہے اچھا اس پوائنٹ پہ آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے بسکٹ گرم گرم نکالتے ہی ان کو تچ نہیں کرنا ورنہ وہ جائیں گے میں آپ کو نائف کی مدد سے بہت احتیاط سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکے کہ یہ نیچے سے بہت اچھے سے براؤن ہو چکے تھے بس یہ ہی اس کا سائن ہوتا ہے اس کے ریڈی ہونے کا نیچے سے جب یہ براؤن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آپ سمجھے کہ یہ پرفیکٹلی ڈن ہے میں ان کو ٹی ویلاؤن میں اس لیے رکھ رہی تھی تاکہ پنکے کے نیچے جلدی تھنڈے ہو جائیں اور میں آپ لوگوں کو سرب کر کے دکھا سکوں پھر میں نے اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنا لیا اور اس کے ساتھ میں ان بسکٹ کو انجوائی کروں گی آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو کچھ لوگ پچھلے ویلاؤن سے کافی بور ہو گئے تھے آئی ہوپ ان کو آج کا جو ویلاؤن ہے وہ کافی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو پھر آپ نے آج کے ویلاؤن کے نیچے مجھے دو دو سے تین کومنٹ تو آپ کو ضرور کرنے اور مجھے بتانا کہ آپ کو آج کا ویلاؤن کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو بھی لائک کریں اور جو نیو آنے والے لوگ ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری فیملی کا حصہ بنے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اچھی چیسی ریسیپیز شیئر کرتی رہوں تو دیکھئے اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا اچھا پرفیکٹ کلر آیا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو ٹائم نہیں دینا ورنہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈارک کلر میں آجائیں گے ان کے فلیور میں بھی پھر بہت پرک آجاتا ہے بس اس طرح سے آپ دیکھئے اس کو لائٹ سا گولڈن کلر آجائے اس کے ایجز براؤن ہونا شروع ہو جائیں تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے آپ کو میں نے پرفیکٹ ٹائمینگ بتا دی ہے بسکٹ کی بیک کرنے کی جو ٹائمینگ ہے وہ بارہ منٹ ہی ہوتی ہے تو دیکھئے آپ کو پتہ چال رہا ہوگا توڑنے سے ہی کتنے زیادہ ہستہ ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے اور میرے گھر پر تو یہ ایک ہی دن میں ہتم ہو جائیں گے کیونکہ ماشاءاللہ سے بچوں کو ہے ہی بہت زیادہ پسند اب میں چائے کے ساتھ ان کو انجوائی کرتی ہوں آج کی ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کومنٹ ضرور کریے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کرے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے اللہ حافظ